ہمارے پاس ہے اور اس میں چپٹر نمبر فرسٹ کے نمیریکل نمبر فور ہے اس میں پوچھتے ہیں ہم سے ہمارے پاس کچھ سیمپلز ہیں کچھ ایلیمنٹس ہیں اور ہم نے اس کا کچھ کمپاؤنڈز بھی ہمارے پاس ہم نے اس کا فائنڈ کرنا ہے مولز فائنڈ کرنے ہمارے پاس پارٹ نمبر فرسٹ ہمارے پاس 30 گرام آف مگنیشم سلفیٹ ہے ہمیں فائنڈ کرنا ہے اس کے مولز تو گیون ڈیٹا ہمارے پاس ہے ماس ہمارے پاس یہاں پر دیا گیا ہے 30 گرام 30 گرام ہمارے پاس ماس ہے فائنڈ ہم نے کرنے ہے مولز ریکوائیڈ میں ہمارے پاس مولز آف مگنیشم سلفیٹ آگیا تو ہم solution start کرتے ہیں moles find کرنے کے لئے ہمارے پاس formula ہے mole is equal to mass divide by molar mass تو ہمارے پاس یہاں پر mass تو ہے گا لیکن molar mass نہیں ہے تو molar mass find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو compound ہوتا ہے اس کے elements کے atomic mass اس کو ہم sum up کر لیتے ہیں ہمارے پاس molar mass آیا تو ہمارے پاس یہاں پر magnesium اور sulfate ہے magnesium کا atomic mass 24 جو کہ ہمیں given بھی دیا گیا ہے اور plus کریں گے ہم اور sulfur ہمارے پاس ہے 32 اس کا atomic mass تو ہم ان کو plus کرتے ہیں تو 56 gram پر mol آ گیا تو ہم اس formula میں putting کرتے ہیں تو mole is equal to 30 gram divide by 56 gram پر mol تو gram اور gram آپ اس میں cancel ہو جائے گا اور mole ہمارے پاس اوپر آ جائے گا تو اس کو آپ divide کریں تو mole is equal to 0.535 moles آ گیا تو یہ ہمارے پاس moles ہوئیں گے magnesium sulfate کے part number b ہمارے پاس ہے 75 gram of calcium تو ہمارے پاس given ہے 75 gram ہمارے پاس calcium ہے mass ہمارے پاس 75 gram ہو گیا find ہم نے وہی mol کرنا ہے solution ہم وہی والا start کریں گے mole is equal to mass divided by molar mass ہم اس میں putting کرتے ہیں تو 75 gram ہمارے پاس mass آ گیا molar mass کی جگہ ہم 40 gram پر mol لکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو calcium ہے اس کا atomic mass ہمارے پاس ہوتا ہے 40 تو ہم اس میں لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس gram gram کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور divide آپ simply کریں تو آپ کے پاس mole آتا ہے 1.875 moles آپ کے پاس آ جائے گا یہ calcium کے mole ہوں گے 75 gram کے part number c میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 8.85 kg of carbon dioxide ہے ہمارے پاس carbon dioxide ہے 8.85 kg تو ہمارے پاس means that mass ہمارے پاس ہے mass of carbon dioxide ہے 8.85 kg تو kilo کی ہمارے پاس جو prefix ہے یہ ہے 10 is to power 3 کے برابر ہے اور ہم اگر shift کریں point کو kilo کی جانب سے تو ہمارے پاس آ جائے گا mass is equal to 8.850 gram ہمارے پاس mass آ گیا ہم نے find کرنا ہے moles of carbon dioxide تو putting کرتے ہیں simple formula ہمارے پاس ہے mole is equal to mass divided by molar mass molar mass اگر آپ carbon dioxide کا دیکھیں تو ہمارے پاس carbon 1 ہے تو felwa آ گیا plus اور oxygen ہمارے پاس 2 ہیں تو 16 multiplied 2 ہو جائے گا 32 32 plus 12 is equal to 44 gram پر mole آتا ہے سو ہم یہاں پر putting کرتے ہیں final formula میں mole is equal to mass کی جگہ 8850 gram آ جائے گا divide by molar mass ہمارے پاس 40 gram پر mole ہے 44 gram پر mole so finally mole is equal to mole is equal to 201.13 mole ہمارے پاس finally آ جائے گا مصورcہ ений